بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم اپنے کچن میں حلوہ پوری اور چنے بنائیں گے تو سب سے پہلے ہم چنے بنا لیتے ہیں یہ حاف کے جی چنے ہے تین حدد ٹماتر ہے دو آلو میں نے بوائل کی ہوئے ہیں اس میں تھوڑا سا پوٹ کلر ڈالا ہوئے ہیں دو چلی سے کٹی ہوئے 1 ٹی بل سپون بھر کے کارلک پیسٹ اور 1 ٹی بل سپون جنجر پیسٹ ہے یہ سوکھے مسالے ہیں 1 ٹی سپون ہلدی ہے 1 ٹی سپون زیرا ہے 1 ٹی سپون بھنا کٹا دھنیا ہے 1 ٹی سپون چلی فیکس ہے اور 1 ٹی سپون نمک ہے کیونکہ میں اس میں نمک چنیں بوائل کرتے ہوئے ڈال چکی ہوں 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر ہے تو چلے شروع کرتے ہیں اس میں میں دو چمچ ڈالا ہے اور گرم ہو جائے تو اس میں جنجر گارلک پیسٹ ڈال لیتے ہیں تو اس میں مسالے ڈال لیتے ہیں اب یہ ہرکے سے فرائے ہو گئے ہیں تو اس میں سوکھے مسالے ڈال لیتے ہیں ڈال لیتے ہیں اور ہرکے سے پانا کیا چھلی پھر کریں ہرکے سے پانا کیا چیمتہ دے کے ہرکے سے پانا کیا چھلی کریں اسے تماتر کا پیس را لیتے ہیں اس کو اچھی طرح بھوم لیتے ہیں جھکا نٹالے سے دیکھ دیتے ہیں ہمارا مسالہ بھن گئے ہیں اب اس میں گرین چیری گوائیڈ آلو اور چلنیں ڈال کے بھوم لیتے ہیں ہمارے چلنوں کی اچھی طرح بنائی ہو گئی ہے اب چلنوں کا پانی میں نے تھوڑا سا بچا کے رکھا تھا اس میں میں نے تھوڑا سا کلر ڈال دیا اب اس میں ڈال دیتے ہیں ہماری چلنیں تیار ہیں اس کو ڈشاوٹ کر لیتے ہیں اس پر تھوڑا سا گرم مسالہ ڈال کے اس کو ڈشاوٹ کر لیتے ہیں اب ہم ہلوہ بناتے ہیں ہلوہ بنانے کی لیے دیکھ لے پانہ چینی دو ٹیبل سپون بھر کے کشمش پانچ اتہ تلائچی ایک ٹیبل سپون بھر کے کشمش پانچ اتہ تلائچی ایک ٹیبل سپون کڑائی میں گھی ڈال دیا ہے اب اس میں الائچی پھون لیتے ہیں یاد رہے ہیں اس میں میں نے ایک بھر کے چمچ گھی کا ڈال ہے اس میں اب تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کی چاکی سے بنا لیتے ہیں اب دوسرے چھولے پہ ہم کھوڑی بھون لیتے ہیں اب پین میں تھوڑی سی علائچی کو پھون کے اس میں سوجی ڈالے تھے تب تک ہماری چاشنی بن جائے گی علائچی پھونے کے بعد اب اس میں سوجی پھون گے تھے ہماری سوجی بھون گئی ہے اب اس کو چاشنی میں ڈال لیتے ہیں اب اس میں پانی ڈال لیتے ہیں مزید اب اس میں ہاف اس پوائنٹ پہ اس میں اوٹ کلر تھوڑا ڈالیں گے ہاف کشمش ڈالیں گے ہاف گارنش کے لیے چھوڑ دیں گے آپ بہدام ڈالیں گے آپ بہدام ڈالیں گے دو ٹیبل سپون مزید چینی ایڈ کیے پونہ کپ میں نے چینی اس میں ڈالی تھی تو آپ پورا کپ ڈال لیں کیونکہ ہم لوگ اتنا زیادہ میٹھا نہیں کھاتے اس لیے میں نے پونہ کپ ڈالی تھی لیکن ایک ٹیبل سپون اوپر ڈال دی تھی تو آپ لوگ پورا ایک کپ چینی ڈال لیں ہماری ہلوے نے گھی چھوڑ دیا ہے اس کو تھوڑی دیر پون کے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اب ہم پوریاں پھرائی کر لیتے ہیں ہمارا آئین گرم ہو رہا ہے تب تک ہم پوری کو بے لیتے ہیں آپ کی مدد سے ہم lonely لئی چھوڑی فقط ہم گیاں کچھوڑری با نہیں گیاں وتقای ہمارے مزدار خستہ اور نرم پوریاں تیار ہیں ہلوہ بھی تیار کرنی ہے اور چنے بھی تیار کرنی ہے اگر آپ کو ہماری ریسیپی پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں اور اگر آپ نئے دیکھنے والے ہیں تو سبسکرائب بھی ضرور کریں بیل آئیکن کے وٹن کو دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو آپ تک پر پہنچ سکیں پھر ملیں گے نئے ریسیپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی